اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیڈی وی دوستوں سورج زمین پر روشنی کا پرائمری سورس ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کتنی انرجی پرڈیوز کرتا ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے نیوکلر فیوین سے ہمارا سورج لگتار بہت زیادہ انرجی پرڈیوز کر رہا ہے لیکن اس انرجی کا بہت چھوٹا حصہ ہی ہماری زمین تک پہنچ باتا ہے یہ سورج سے نکلنے والی انرجی کا سو کروڑ ماں حصہ بھی نہیں ہے زمین پہ ہر سال انرجی کنزپشن فور انٹو ٹین ٹو دا پار ٹونٹی جول ہے پر لگتار بڑتی انرجی کی ضرورت کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہمیں سولر انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا سیکھنا ہوگا ویسے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہم سورج کی پوری انرجی کو ابزورف کر لیں تو پھر کیا ہوگا سال انیس سو ساٹھ میں فریمنٹ ڈائسن نے ایک ایسے تھیوریٹیکل میگا سٹرکچر کا کونسپ دیا تھا جو پورے سورج کو کور کر سکتا ہے اور اس کی ساری انرجی کو ابزورف کر سکتا ہے اس میگا سٹرکچر کو ہم ڈائسن سفیر کے نام سے جانتے ہیں انسانی سیویلائزیشن جیسے جیسے ایڈوانس ہوگی ویسے ہی ہماری انرجی نیڈز انکریز ہوتی جائیں گی اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم زمین کی پوری انرجی کو ایگزاست کر چکے ہوں گے ایسے میں ہم اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اپنے سولر سسٹم کے سٹار یعنی سورج کے پاس جائیں گے فریمنٹ ڈائسن نے ایک ایسا میگا سٹرکچر ایمیجن کیا تھا جو پورے سورج کو چاروں اطراف سے کور کر سکے اور ایک ایڈوانس سولر پینل کی طرح بہت ہی زیادہ اماؤٹ میں سولر انرجی کو الیکٹریسٹری میں تبدیل کرنے میں کیپیبل ہوگا جب ہمارے پاس انفائنیٹ انرجی ہوگی تو ظاہر اسی بات ہے کہ ہم اس سے کیا کچھ نہیں کر سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم یہ ڈائسن سفیر کیسے بنائیں گے ہمارے سورج کا ڈائیمیٹر تقریباً چودہ لاکھ کلومیٹر ہے یعنی کہ ہمیں ڈائسن سفیر بنانے کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑے سفیر کی ضرورت ہوگی لیکن آخر اتنا میٹیریل ہم لائیں گے کدھر سے اس میگا سٹرکچر کو بنانے میں کچھ کلو گرام نہیں بلکہ پورے پلانٹ کا ماس لگ جائے گا اس کے لیے ہمیں مارس یا پھر وینس کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا اور وہاں پہ لاکھوں آٹومیٹک مشینز کے تھرو راو میٹیریل کو ایکسٹریکٹ کرنے سے لے کر فینش پرڈکٹ کی ایکسپورٹ تک کا پورا انقضام کرنا ہوگا اور پھر ڈائسن سفیر کی ڈیزائننگ کا کام بھی ایزی نہیں یہ سب سننے کے بعد آپ کو ڈائسن سفیر کی فارمیشن ایمپوسیبل لگ رہی ہوگی کیونکہ آج کی تحریک میں ہم انسان ٹائپ ون سیویلائزیشن بھی نہیں ہیں جبکہ ڈائسن سفیر بنانے کے لیے ہمیں ٹائپ ٹو سیویلائزیشن بننا پڑے گا جو کہ آنے والے دس ہزار سال میں بھی ناممکن ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ ہماری فیوچر سیویلائزیشن ایک ڈائسن سفیر بنا لیتی ہے اور ان کے پاس انلیمیٹڈ انرجی آ جاتی ہے تو جانتے ہیں کہ وہ اس انرجی سے کیا کر سکتے ہیں اتنی انرجی مل جانے کے بعد ہمارے لیے سولر سسٹم کے دوسرے پلانٹس اور مون کی سیر کرنا شہر میں بائٹ چلانے جیسا ہوگا یہاں تک کہ ہم انٹر سٹیلر اور انٹر گیلیکٹک ٹریول بھی کر پائیں گے چاند اور مارس کو ٹیرا فارم کرنا اور وہاں پر انسانی بستیاں بسانا کوئی لائف ٹائم ڈریم نہیں ہوگا بلکہ ایک ریالٹی ہوگی یہاں تک کہ ہم سورج پر بھی رہ پائیں گے اگر ہمیں ڈائسن سفیر جیسے سٹرکچر کو بنانا ہے اور اسے لمبے وقت تک منٹین کر کے رکھنا ہے تو ہمیں اس کے باہر اپنے بیسز اور کنٹرول سینٹر بنانے پڑیں گے اور یہ سبھی چیزیں ڈائسن سفیر کے ٹرانسپیرنٹ پروٹیکٹڈ کور سے بنی ہوں گی ٹرانسپیرنٹ اس لیے کہ اگر ہم سورج کو پورا بلوک کریں تو سولر سسٹم میں اندھیرہ چھا جائے گا ذرا سوچیں کہ آپ ایسے کنٹرول سینٹر میں رہتے ہو اور آپ پروٹیکٹڈ کور سے اندر جھانکتے ہو جہاں آپ کو ایک بہت بڑے آگ کے گولے کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جب اس کی امیجینیشن اتنی فیسینیٹنگ ہے تو یہ ریالٹی میں کتنا انوکھا ہوگا ڈائسن سفیر کے بعد ہماری زمین پوری طرح سے بدل جائے گی آج جو سولر انرجی ہماری ٹوٹل انرجی کا ایک سے دو فیصد پورا کرتی ہے وہ پوری پاور جنریشن انڈسٹری کو کیپچر کر لے گی ہر طرف صرف سولر انرجی کا ہی راج ہوگا پیٹرولیم اور گیس انڈسٹری پہ لاک لگ جائے گا اور ان کے ایمپلائیز کو ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی جائے گی حالانکہ سولر انرجی کے سیکٹرز میں جاب بہت زیادہ بڑھ جائیں گی آج ہم جس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں ڈائسن سفیر کے آنے کے بعد وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے بننے کے بعد ہم جب چاہیں سورج کی ریڈیشن کو کم یا زیادہ کر پائیں گے اور زمین کے ٹیمپریچر کو اپنے حساب سے کنٹرول کر پائیں گے جیسے ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ڈائسن سفیر جہاں زمین پہ لوگوں کی لائف کو آسان کر دے گا تو یہ ہماری جان بھی لے سکتا ہے اگر اتنے بڑے میگا سٹرکچر میں کوئی چھوٹی سی خرابی بھی آتی ہے تو یہ ہزاروں لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ زمین کے کچھ ہیریاز میں سورج کی روشنی پہنچ ہی نہ پائے اور کیا پتہ کچھ ہیریاز کو بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے تباہ کر دے ڈائسن سفیر کو ایک ویپن کی طرح بھی یوز کیا جا سکتا ہے جس کا انجام بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوگا ڈائسن سفیر کے آنے سے انسانوں کے پاس نیچرل لائٹ بہت زیادہ کم پہنچے گی اور ہمیں ایسی سکنگ ڈیزیز ہونے لگیں گی جن کے بارے میں آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا دوستوں آپ نے سنا ہوگا کہ چائنہ آرٹیفیشل مون کو بنانے میں لگا ہے کیونکہ وہ رات میں بھی دن کی طرح روشنی کرنا چاہتا ہے اور اپنے نائٹ لائٹ بلز کو کم کرنا چاہتا ہے ایک ڈائسن سفیر کے بننے کے بعد ہم ایسے ایک نہیں بلکہ ہزاروں آرٹیفیشل مونز اور سن کو بنا سکیں گے اور رات میں بھی دن کی طرح روشنی کر سکیں گے حالانکہ اس کے باوجود آپ کو سونا تو ضرور ہے کیونکہ اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو ریال لائف میں آپ کے خواب کبھی بڑے نہیں ہو پائیں گے اور ڈائسن سفیر جیسے میگا سٹرکچر کو بنانے کا ٹارگٹ ہم کبھی نہیں پورا کر پائیں گے ویسے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم انسان کتنے سالوں بعد ایسا سٹرکچر بنانے میں کامیاب ہوں گے اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں